بہت بہت شکریہ ڈاکٹر حسان اللہ فہد صاحب اب میں بلا تاخیر ڈاکٹر سر فراز صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لے آئیں اور اپنا مقالہ پیش کریں ڈاکٹر سر فراز اسلام علیکم اس اجلاس کی صدرت فرمارے جناب مولانا طاہر مدنی صاحب اور دیگر میمانان سامین حضرات میرے مقالے کا عنوان ہے نسائی تحریکات ہمارا مسلم معاشرہ اور اہد نبوی میں خواتین کا کردار حضرات ہم سب آدم کی اولاد ہیں وہ آدم جن کی تخلیق کے نتیجے میں یہ دنیا وجود میں آئی آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام نعمتوں سے نوازا ان کے لئے باغِ ادن سجایا گیا مگر آدم علیہ السلام کو تنہائی ستانے لگی تو اللہ نے ان کی پسلی سے بی بی ہوا کو پیدا فرمایا پھر گندم کے ایک دانے نے وہ پوری داستان لکھ دی جس کے ہم سب کردار ہے یہاں اس واقعے کو بیان کرنے کے پیچھے میری منشاہ یہ ہے کہ ہم مرد اور عورت کے مابین تعلق کی اس بنیاد تک پہنچیں جہاں وہ ایک دوسرے کے لئے قلبی سکون کی زمانت بنتے نظر آتے ہیں ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ ہم اس رشتے کی پاکیزگی مضبوطی اور اہمیت کو اپنے جدد امجد کے حوالے سے برقرار رکھتے اور اللہ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک بہترین نعمت تسلیم کرتے مگر افسوس تو اس بات کا ہے کہ تاریخ کے عوراق میں ہماری زندنیوں کے تاریخ اور حیبتناک باب رقم کیے جہاں ہم نے رشتوں کے تقدس کو نہ صرف پامال کیا بلکہ اسے اخلاقی پستی کی ان حدو تک پہنچا دیا جہاں عشق نظامت نظامت کا سمندر بھی ہمارے کردار کی قبع پر لگے بدنما داغ مٹا پانے سے قاسر ہیں بے شک اللہ تعالی رحم و کریم ہے اس نے اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا جب بھی ہمارے پائے استقلال ڈگمگائے جب بھی جہالت کی تاریخیوں کے آسیب نے ہمیں نگلنا چاہا جب بھی ہماری بیرہ روی اور نافرمانی نے ہمیں شکشت خوردہ کیا اللہ کی رحمت جوش میں آئی اور اس نے اپنے پیغمبروں کی شکل میں وہ روشنی ہماری سمت روانہ کی جس میں ہم حق اور باطل کے اصل چہرے بہ آسانی دیکھ سکتے تھے مگر افسوس صد افسوس کہ ہم خود اپنے خالق کے مد مقابل کھڑے ہو گئے اور بغاوت کا اعلان کر دیا حضرات یہ اللہ کا بڑا کرم و احسان ہے کہ ہمیں اس نے ایمان کی دولت سے نوازا ہماری ساری مشکلیں تو اسی وقت احسان ہو گئیں جب ہم نے ایک مسلمان کے گھر میں آنکھیں کھولیں ہمیں شفیق محبت کرنے والے ماباپ ملے ہماری تعلیم و تربیت ایسی ہوئی کہ ہم دین کی کچھ شد بدرک سکیں مگر اس نئے دور کی چکا چود نے ہماری آنکھوں کو خیرہ کر دیا پچھلی دو تین دہائیوں میں جن تبدیلیوں کو ہم نے اپنے گلے کا ہار بنا لیا انہوں نے ہمارے مسلم معاشرے کو ناقابل شناک بنا دیا ہے کیونکہ آج جس معاشرے کو ہم اپنا معاشرہ کہتے ہیں وہ مسلم معاشرہ کی حقیقی شکل نہیں بلکہ اس کی دبی کچھلی لاش ہے جس پر ہم صرف خون کے آسور ہو سکتے ہیں میں قطعن مبالغہ آرائی سے کام نہیں لے رہا ہوں ہم میں سے ہر کوئی اپنے گریبان میں جھاکے تو اسے معلوم ہوگا کہ وہ جس قوم کا فرد ہے وہ قوم کرکی مردہ ہو چکی جس معاشرے کی تہذیب پر وہ فخر کرتا ہے اس کی خبائے حیات تار تار ہو چکی ہے آج کے منظر نامے پر نظر ڈالیں تو میرے قول کی تصدیق ہو جائے گی تورہ تو یہ ہے کہ ہم اپنی کمیوں پر نظر ڈالنا تو دور ان کا اعتراف کرنے کو راضی نہیں ہم سب سے بڑے عالم فازل دانشور مغفقتیر اور صاحبی کمال ہیں ہم نے اروج کی تمام منزلیں تیہ کر لی ہیں خدارہ اگر اب بھی ہم نے اقل کے ناخون نہیں لیے تو ہم خود ہی اپنی تہذیب اپنے تمدن کے جسم سے لباس کو نوچ پکیں گے اور اپنی اپنی اور یعنی پر جشن مناتے پھریں گے ہمیں احساس تک نہیں ہوگا کہ ہم دنیا کے لیے صرف ایک تماشا بن چکے ہیں معاشرے کی تشکیل افراز سے ہوتی ہے ایک صحتمن معاشرے کے وجود میں آنے کے لیے لازم ہے کہ انفرادی سطح پر اس کے افراز زندگی کی علا قدروں کے حامل ہوں فرد کی تعلیم اور تربیت کی ابتداء گھر سے ہوتی ہے اور گھر کے اندر جہاں مرد اور عورت دونوں کی اپنی الگ الگ اہمیت ہے وہیں اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ نظام اندرون خانہ میں خواتین کلیدی کردار ادا کرتی ہیں نسائی تحریکات کی ابتداء مغرم میں ہوئی یہ وہ سماجی تحریک و سیاسی تحریکات تھیں جو عورتوں کے سماجی، سیاشی، معاشی اور ذاتی حقوق کے تحفظ کے نظریات پر مبنی تھی ان کا بنیادی مقصد انسانی معاشرے میں عورت کے وجود کو تسلیم کرنا اس کی پوری پوری اہمیت کے ساتھ اس کا جائز مقام دلانا اور زندگی کے ہر شعبے میں یقصہ نمائندگی کی مواقع فراہم کرنا تھا مغرب میں ہمیں نسائی تحریکات کے تین ادوار دیکھنے کو ملتے ہیں اپنے پہلے دور میں اس کی توجہ عورتوں کی سیاسی شناخ پر تھی اور اس سے وابستہ کارکنان کا مطالبہ تھا کہ ان کو حقیرہ دہی دیا جائے اور اس بات کا اطراف کیا جائے کہ سیاسی اعتبار سے وہ مرد حضرات کے ہمپلہ ہیں وراست میں بھی قانونی طور پر حق کا مطالبہ کیا گیا اپنے دوسرے دور میں نسائی تحریک نے عورتوں کے حوالے سے دیگر سماجی اور معاشرتی ناہمواریوں کا آہتہ کیا جس میں جنسیات، گھرے لو تشدد ازدواجی اسمتدری تولیدی حقوق جیسے مسائل پر توجہ مفضول کرائی گئی اس تحریک کو سیاسی، معاشرتی اور معاشی اعتبار سے مزید تقویر دینے کی کوشش کی گئی مگر اس میں جنسی مسائل فہائش، فہاشی، توافل ملکی ہمجنس پرستی وغیرہ کے حوالے سے کچھ اختلاف بھی ہوا جہاں اس تحریک سے وابستہ کچھ خواتین کا ماننا تھا کہ عورت کو فہاشی کا سامان بنا کر پیش کرنا دراصل ان کے ساتھ ایک قسم کا تشدد تھا جبکہ کچھ کے نزدیک یہ اپنے جسم پر اختیار اور اس کی آزادی کا مظہر تھا مزید یہ کہ وہ خواتین کے لیے رضاکارانہ جنسی آزادی کے حق میں تھی ہیں اپنے تیسرے دور میں اس تحریک نے عورت کی بطور ایک فرد اپنی انفرادی شناکت پر زور دیا جس کی روح سے عورت کے خود کفیل ہونے اور مر دیا کسی اور پر منحصر نہ ہونے کی بات کئی گئی مقرب میں پنپنے والی ان نسائی تحریکات کا بغور جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ اپنے اپدائی دور میں یہ عورتوں کے تئی ایک مصبت رویہ کی حامل تھی مگر جیسے جیسے یہ شدت اختیار کرتی گئی ہم نے دیکھا کہ کس طرح انہوں نے اتائے حق خواتین کے پردے میں بڑی ہوشیاری کے ساتھ عورت کے جائز حقوق سلب کیے آزادی معاشی انحصار اور باہمی طواؤن کی اشر نو تشریح کر کے صرف اور صرف عورت کو ورغلانے کا کام کیا گیا اسے یہ تاثر دیا گیا کہ وہ مکمل طور پر آزاد اور بطور ایک فرد اپنی مرضی کی مالک ہے اور یہاں تک کہ وہ اپنے بدن کو بلا کسی کی مدالخت یا اعتراض کے جیسے چاہے استعمال کرے ان نظریات نے آگ میں گھی کا کام کیا اور مغرب سے سر اٹھانے والی اس تحریک نے دنیا کے دیگر ممالک کو بھی خاطر خواہ اپنے حسار میں لیا جہاں تک سنفی مساوات کا سوال ہے تو اس حوالے سے خواتین کی حمایت کا نظریہ آفاقی نظر آتا ہے اور بڑا مناسب معلوم ہوتا ہے ہندوستانی معاشرے میں بھی عورتوں کے استحصال کی داستان بہت لمبی ہے یہاں بھی نسائی تحریکات وجود میں آئیں اور عورتوں پر ہونے والے بیجا ظلم اجادتی خاتمہ ہوا ہمارے ملک میں عورتوں کے مسائل قدر مختلف ہیں عورتیں مذہبی ضعیف الاتقادی کی قیمت بھی چکاتی رہیں ستی کی رس میں ایک وحشیانہ رسنتی جس کا خاتمہ ہوا ہمارا معاشرہ پدر اقتداری معاشرہ ہے جہاں مرد ہی گھر میں فرما روا ہوتا ہے اور عورت اس کے تابع ہوتی ہے مگر ہمارے ملک میں عورتوں کے حقوق کے حوالے سے ایک دلچسپ پہلو یہ بھی رہا ہے کہ گھر کے نظام میں پدر اقتداری معاشرہ ہونے کے باوجود عورتیں خود عورتوں کے مظالم کا شکار رہیں اور ابھی یہ سلسلہ کسی نہ کسی حد تک جاری ہے ہم عورتوں کی حق تلفی کے حانی نہیں ہیں اور ان کے ساتھ ہونے والی ہر قسم کی زیادتی کی مضمت کرتے ہیں لیکن یہ سچ ہے کہ اب حالات میں ایسی کروٹ لی ہے کہ ہماری گھرے لو زندگی انتشار کا شکار ہو گئی ہے کمیان مردوں اور عورتوں دونوں میں ہیں یہاں کسی ایک کی ایب جوئی ہم مقصود نہیں ہے لیکن چونکہ نسائی تحریکات اور خواتین کے کردار کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے اس لیے مناسب ہے کہ ان باتوں کا آتا کیا جائے جنہوں نے ساری تصویر ہی اُلڑ دی ہے مغرم نے دنیا بھر کی عورتوں کو ایسا خوش آمد پسند آئینہ دکھایا کہ وہ اپنے حسن پر فریفتہ ہو گئیں اور حسن سلوک پر منو مٹی رالنا پسند کیا عورت کو اس کی برطری کا ایسا پارٹ پڑھایا گیا کہ اسے سنف مخالف صرف اور صرف اپنا مخالف نظر آیا وہ شوہر جو مجادی خدا ہوا کرتا تھا اب اس کی بدمجادی اس کی بدمجادی کا مستقل حرف اس تبدیلی کی وجوہات بلکل واضح ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ عورت نے اعتدال کا راستہ چھوڑ دیا اس نے پیچھے کی طرف دیکھنے سے انکار کر دیا اس نے پیچھے کی طرف سے دیکھنے سے انکار کر دیا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ مغرب نے سب سے پہلے عورتوں کو ان کا حق دلایا اسلام نے سب سے پہلے عورتوں کے تحفظ ان کے امن و امان پاکیزگی وہ حرمت کی بات کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف صاف لفظوں میں عورتوں اور مردوں کے حقوق واضح کر دیئے اللہ ہمارا مالک و خالق ہے اسی نے مرد اور عورت کو جسمانی طور پر الگ بنایا لیکن اس نے ان دونوں پر ایک دوسرے کا لباس کہا ایک دوسرے کا محسن اور ایک دوسرے کے لئے قلبی اتمنار و سکون کا موجب مگر ہماری بدقسمتی کی ہم مغرب کے بچھائے ہوئے جال میں بری طرف فز گئے اگر حمد نبوی میں خواتین کے کردار پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اللہ کے حکام کی پاسداری میں وہ کتنی چاک و چوبن تھی اور بلا شبہ انہوں نے ایک سیتمند مسلم معاشرے کی تشکیل میں کیسا کارہائے نمائے انجام دیا بس تو واقعہ نگل کروں گا حضرت خدیرہ زلی اللہ تعالیٰ نو سے بڑھ کر کس کی مثال ہو سکتی ہے آپ ایک ماندار خاتون کئی ملکوں میں آپ کا کاروبار مگر طبیعت میں انکساری اور خاکساری جب نبی کی زوجیت میں آئیں تو ان کی مونسو غمخار اور بہترین نفیق ثابت ہوئیں جب آپ پر وہی نازل ہوتی ہے آپ گھبرا جاتے ہیں آپ کو اپنی جان کا خطرہ محسوس ہوتا ہے اس وقت حضرت خدیرہ پورے وسوق اور عقمات کے ساتھ کہتی ہیں اللہ اپنے نیک بندوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا آپ نبی کو چادر اڑاتی ہیں حضرت خدیرہ کے کلمات سے آپ کی پریشانی دور ہو جاتی ہے آپ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ ان کے شوہر بھی تھے اس واقعے میں جس طرح سے آپ نے ہمارے نبی کو ڈھارز دی اور جس طرح سے آپ کی ہر بات کو سچ مانا اور آپ کے غموں کا مدعوہ گیا کیا ایسی محبت اور ایسی رفاقت کی مثال مل سکے گی آپ ایک بہترین نفیق حیاظ ثابت ہوئیں جنہوں نے ہر محاص پر آپ کا ساتھ دیا آپ نے ہر موقع پر آپ کی مالی آانت کی اور اپنی دولت کو اسلام اور دین و تبلیغ کی اشارت پر لگا دیا اور اب ذرا آج کے منظر نامے پر نظر ڈالیے کہ جہاں بیوی اور شوہر کا رشتہ بھی وشوتوں کا شکار ہے یہاں پیار محبت اور اعتماد کے بجائے رنجش غم و غصہ اور شکایت ہے شوہر بیوی بیزار اور بیوی شوہر بیزار ہماری گھریل و زندگی مغربی تحضیب کی تخریب کارانہ رویش کا شکار ہو گئی ہم نے اپنی اپنی انفرادی آزادی کے غلط مفہوم کو اپنے حواظ پر تاری رکھا اور اس سکون اور اتمنان سے صدا کے لئے محروم ہو گئے جس کی زمانت کی ابتداء آدم اور حوہ کے رشتے سے ہوئی اور جہاں تک مالی آنت کی بات ہے تو کچھ نہ پوچھئے برحال میں نہیں کلمات کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں ہم شکریہ